ایبٹ آباد میں پاور شو کی بات کرتے ہیں جس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کارکنان کا جوشو خروش اروز پر ہے کالیج ڈراؤنڈ میں سٹیج سج گیا کرسیاں لگا دی گئی سابق وزیراعظم عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے جلسگاہ کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ایبٹ آباد پلیس نے پندرہ سو اہلکار سیکیورٹی پر تائنات کیے ہیں ادھر کپتان کے کھلاری اپنے قائد کے شاندار استقبال کے لیے پرزوش ہیں ایبٹ آباد میں آج پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے تیاریاں کر لی گئی ہیں اور سابق وزیراعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان اس جلسے سے خطاب کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں آج ایبٹ آباد میں پاور شو کی تیاریاں مکمل ہیں اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون رمیز راجہ سے رمیز بتائیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں اب جلسگاہ کی صورتحال کیا ہے جی دیکھیں جی ایبٹ آباد میں آج جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے اس کی تمام تحریک جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اس وقت میں کالج گرون میں موجود ہو اس وقت کالج گرون میں پانچ ہزار کے قریب گئی ہیں وہ پورسیاں بھی لگا دی گئی ہیں اس جو سٹیج ہے وہ بھی تیار کر دیا گیا ہے آج امران حان جو ہیں صاحبی مزیریازم وہ شام تقریباً چار بجے ایبٹ آباد جلسگاہ میں پہنچے گئے اور عبام سے خطاب کریں گے اس کے ساتھ سرجی بھی بتاؤں کے تمام تحریک کالج گرون کے بعد جو ہے سکوٹی کے سخترین انتظامات بھی کر دیا گئی ہیں پلیس کی طرف سے یعنی سو کے قریب پلیس اور کار جو ہیں وہ اس کی نفری بھی تینات کر دی گئی ہے ایس پی ایڈ کوارٹر ڈی پی او اپٹ آباد ڈی آئی ڈی ازارہ وہ خود یہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں کے تمام تحریک جو تیاریاں ہیں وہ سپیکرز کے کے پی کے اور جو قائم مقام گورنر ہے مشتاق احمد دنی کی طرف سے کی گئی ہیں جلسوں کی آمند رفت کا جو سسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے کارٹن بڑی تعداد میں بارش گرون میں پورتک ہے بڑی تعداد میں بارش گرون میں پورتک ہے